موسیقی دیگو سیزن تیرہ کے گھر میں درشکوں کو ایک بہت پیاری جوڑی مل گئی تھی جسے ان دونوں کے فینس نے سردناز جوڑی کا نام دیا درشک اب جو دیکھنا چاہتے تھے تو صرف سردناز جوڑی اور شاید ہی اس کے علاوہ کچھ اور لیکن فینس کا سردناز جوڑی کو لے کر پاگلپن دیکھنے کو تب ملا جب فینس کا بگو سردناز جوڑی کو لیل لائف میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں صاف طور پر اگر بات کہیں تو سردناز جوڑی نے درشکوں کے مند میں ایک ایسی چھاپ چھوڑی جو اب بگو سردناز کے ختم ہونے کے بعد بھی یوں ہی برقرار ہے تو کچھ اس طرح کی بات ہی شہناز کے انٹریویو میں سامنے آئی جس میں شہناز خود سے دارت کے بارے میں وہ سب باتیں بولتی نظر آئیں جن باتوں کو سننے کے لیے سردناز فینس بگ بوس کے ٹائم سے ہی انتظار کر رہے تھے بتا دیں شہناز نے صدہارت کے ساتھ ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ تو کسی بات کا ذکر نہیں کیا لیکن ان کی باتوں میں ایک اشارہ تھا جو یہ دکھاتا ہے کہ صدہارت اب شہناز کی لائف میں کیا امپورٹنس رکھتے ہیں دراصل شہناز کا صدہارت کو لے کر کہنا ہے کہ انہیں صدہارت کے روپ میں ایک اچھا پارٹنر مل گیا ہے اور صدہارت اس وقت ان کے پورے فرنس سرکل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شہناز کے لیے شہناز نے کہا کہ انہیں ایک ایسا شخص مل چکا ہے جو انہیں لائف کے ہر موڑ پر ایک صحیح سٹیپ لینا سکاتا رہے گا اور یہ شخص ان کا ہر برے وقت میں ان کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ یہ شہناز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بگوز کے بعد اب کافی مجر ہو چکی ہیں شہناز اور خود میں کئی سارے اچھے چینجس بھی لا چکی ہیں موسیقی